بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی خانہ آج ہم موجود ہیں لیک سٹی لاہور میں اور جس گھر کا ریویو کرنے جا رہے ہیں بارہ مرلہ برینڈ نیو سپینیش ڈیزائن میں کنسٹرکٹیڈ ہوم ہے جو کہ مارکٹ میں سیل کے لیے موجود ہے اس گھر کی اکاموڈیشن اس گھر کی انٹرنل ایکسٹرنل کی مکمل سپیسیفکیشن اس گھر کی پرائیس اور رینٹل ویلیو میں ویڈیو کے دران ہی دیش شیئر کروں گا دیکھنے والوں سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھی گا اکاموڈیشن کی بات کریں تو اس گھر میں آپ کو ملے گے فائیب بیڈروم اور آپ کو اس گھر میں ایک سرونٹ کارٹر بھی ملے گا یوٹیلٹیز کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ گیس ملے گی الیکٹرک سپلائی ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ وارٹر سپلائی کا کنیکشن بھی ملے گا گھر کا فرنٹ ایلیویشن ڈسکس کرنے سے پہلے میں سٹریٹس کا لک آراؤنڈ کروا دہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفت رائیٹ لیفت سائیڈ پہ 45 فیٹ کی کارپیٹ روڈ اور سیم ڈیمینشن میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ بھی کارپیٹ روڈ ملے گی آگے فردر موو کرتے ہیں گھر کے فرنٹ ایلیویشن کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ٹرائیوٹ ٹائن مابر ملے گا اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ وائٹ کلر کی ویدر شیٹ ملے گی یو پی وی سی کی آپ کو یہاں پہ وینڈوز ملے گی اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ ایرن کا یوز کیا گیا جس میں آپ کو بلیک کلر کا روڈ ایرن وید گولڈ کلر آپ کو یہاں پہ ملتا ہے آگے فردر موو کرتے ہیں یہ گھر کا فرنٹ ایلیویشن یہ گھر کا مینڈ ڈور اس سے پہلے باہر کے گرین ایریے کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو گرین پلانٹیشن ویل منٹینڈ ہے یہاں پہ گراش پلانٹ کی گئی ہے جو کچھ ہی عرصے میں گروہ کر جائے گی یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ایک پول بھی ملتا ہے آگے فردر موو کرتے ہیں گھر کے انٹرلل ایریے کی طرف باہر کے گراج ایریے کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو خوبصورت سی ٹائلنگ ملے گی اس کے ساتھ آپ کو فوٹ سٹرپس پہ گری نائٹ بلیک کلر کا ملے گا ہم گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہ اس گھر کا گھراج ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی گاڑیاں دو بہ آسانی پارک ہو سکتی ہیں بہار کا جو ریم پہ رہی ہے وہاں پہ بھی ایک چھوٹی گاڑی بہ آسانی پارک ہو سکتی ہے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے رائٹ سیٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ گرین سا ایک ایریہ جسے پلانٹیشن کے لیے رکھا گیا یہاں پہ گراس لگائے گی ہے جو منٹین کی جا سکتی ہے خوبصورت یو پی وی سی کی یہاں پہ آپ کو ونڈوز ملے گی آپ کو وال ہنگنگ لائٹ گلوپز بھی مل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹل ٹاپ آگے پھر در موو کرتے ہیں گھراج ایری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو مزاک کا ویوز کر کے آیت قرآنی لکھی مل رہی ہے لیپ سیٹ پہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائی فیٹ کی اوپن ٹو اینڈڈ گیلری چھوڑی گئی ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر آپ نیچے والا حصہ الہدہ رکھتے ہیں اور اوپر والا حصہ رینٹ اوٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی پروپر پرسیجر یہاں سے مجود ہے ایک ڈور رکھا گیا ہے اگر آگے فردر موو کریں تو یہاں پہ آپ کو ملے گا ایک کچن کا بیک ڈور ایریہ بھی گرگندر انٹر ہوتے ہیں یہ گرگندر کا مین ڈور ایش وڈ کا یوز کیا گیا ہے وید گلاس خوبصورت ٹین فیٹ ہائٹ ٹویل فیٹ ہائٹ پہ یہ ڈور ہے ہمارا یہ گر کا مین ریسپشن ایریہ جسے لاو بی ایریہ بھی کہا جا سکتا ہے یہاں سے اوپر کا ایک راستہ اور لیفٹ سیٹ پہ یہاں سے باہر کی سٹریٹس کا بھی راستہ ہے آگے فردر موو کرتے ہیں ریسپشن ایریہ سے ریسپشن ایریہ پہ کھڑے ہوگے سب سے پہلے ہم اس گر کا فلور پلان سمجھتے ہیں آپ کو رائٹ سیٹ پہ ڈرائنگ روم ایریہ ملتا ہے اس کے ساتھ ہی پاورڈر روم ملتا ہے یہاں پہ آپ کو ٹی وی لاؤنج ملے گا کچھن ملے گا اور اسی طرح فردر آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے موو کرتے ہیں اس گر کے ڈرائنگ روم ایریہ میں خوبصورت سا ڈرائنگ روم اس گر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلورن پہ یہاں پہ آپ کو ٹائل ملے گی ٹائل ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کی فیچر وال کی اوپر آپ کو وال ہنگنگ لائٹ گلوپز مل رہے ہیں درمیان میں ایمپورٹڈ شینڈیلر مل رہے ہیں اور فائل پلیس ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برونز کا بھی یوز کیا گیا گولڈ کا لنگی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ٹرائیوٹائن مابل کا بھی یوز ملتا ہے ہم آگے فردر موو کرتے ہیں اس گر کے inner area کی طرف reception area ہم نے دیکھ لیا اس گر کا آگے فردر area یہ اس گر کا powder room ہے concealed tile کا یوز کیا گیا ہے from flooring till ceiling main drying room area میں ہم move کر رہے ہیں اس گر کے خوبصورت drying room area آپ دیکھ سکتے ہیں left and right کی partition میں بناوا ہے feature wall کے پر آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو ملے گی خوبصورت سی mirror کا یوز کیا گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو open to sky اور اگر ہم اس سائٹ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو cupboard مل رہی ہے with mirrors گھر کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ڈرائیوٹو مل رہی ہے یہ اس کی میڈیا وال ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گھر کی میڈیا وال اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fire place area میں انہوں نے خوبصورت سے یہاں پہ browns کا بھی یوز کیا گیا ہویا ہے باہر کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرائیوٹائن مابل کے ساتھ آپ کو synthetic grass ملتی ہے اس گھر کے view کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اور اگر آپ کو میں یہ دکھاؤں درمیان میں اس کے خوبصورت سیکھنڈلر ہنگ کر رہا ہے اور سیلنگ ڈیزائن بہت ہی منیمیلسٹک اور سیمپل رکھا گیا ہے فلورنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹیٹ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے آگے فردر موف کرتے ہیں اس گھر کے inner area کی طرف یہ ایک space open to sky چھوڑی گئی ہے تاکہ آپ یہاں پہ اسے لانڈری پپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ اوپر تک ہمارے پاس تمام rooms کو ventilation پپس کے لیے یوز ہوگی آگے فردر موف کرتے ہیں اس گھر کے kitchen کی طرف یہ اس گھر کا خوبصورت سا kitchen دیکھئے گا خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ہائر کا range ڈٹ ملے گا آپ کو ہائر ہی company کا یہاں پہ بردر بھی ملے گا فلورنگ بہت خوبصورت ہے یہاں کی جو marble یوز کی گئی ہے shelfs کے اوپر وہ بہت اچھی ہے یہ دیکھئے proper space چھوڑی گئی ہے oven کے لیے اور یہاں پہ آپ اپنے kitchen utensils بھی رکھ سکتے ہیں اگر بات کریں یہاں پہ shelfs کی تو یہ دیکھیں cupboard shelves with ejection pumps hydraulic pumps کو یوز کیا گیا یہاں پہ sanitary یوز کی گیا وہ بھی important quality ہی کی یوز کی گیا گراؤنڈ فلور پہ موجود سب سے پہلے first bedroom کی طرف موف کرتے ہیں اس گھر کا پہلا bedroom گراؤنڈ فلور پہ خوبصورت as expected اچھا کلر کمبینیشن یوز کیا گیا 3D wallpaper کے ساتھ اس کی feature wall کے اوپر بھی آپ کو 3D wallpaper ملتا ہے ساتھ attach washroom مووو کرتے ہیں اس کر کا خوبصورت attach washroom فلوری پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیل ٹائل کا یوز کیا گیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسیل ٹائل کا بہت خیال لٹھا گیا یہ دیکھئے سب نے وارڈ پرپس کے لیے آپ کو کبٹ ملے گی میررر اس کے اوپر انسٹال کیا گیا سب نے آپ کو 3D اس کا ملے گا جو شاور آریہ اسے سپریٹ کیا گیا ہے بھت تیمپڈ گلاس سلائیڈنگ ڈور کے یوز کیا گیا یہ دیکھئے سلائیڈنگ ڈور کے یوز کیا گیا فور تیمپڈ گلاس ہم آگے فردر موف کرتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ فرس بیڈروم کا ریویو کمپلیٹ ہوا اب ہم گراؤنڈ فلور پہ موجود سیکنڈ بیڈروم کی طرف چلتے ہیں اس گھر کا سیکنڈ بیڈروم خوبصورت منیملسٹک اور ایلیگنٹ ویمے سے کنسٹرکٹ کیا گیا تمام والف پہ ایک چیز دورو آپ کو میں بتاؤں جو باہر سے اوپن ایڈیڈ گیلری چھوڑی گئی تھی وہاں پہ جو ہمارے جو ایکسرا سٹاف گھر میں ہوتا ہے چوکیدار ہو جائیں کوئی بورشی ہو جائیں ان کے لئے ایک واشروم بھی بنایا گیا اٹیچ واشروم کی طرف چلتے ہیں اس گھر کے خوبصورت اٹیچ واشو دیکھئے ایک مردہ پھر کنسیل ٹائل کا یوز کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو وال فیٹڈ کمبوٹ سیم کمبینیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ سیم کمبینیشن پہ میرر اور اگر سلائیڈ آپ کو یہاں پہ شاور ایڈیے کو سپریٹ کیا گیا اگر یہاں پہ وارڈ پرپس کے لیے خوبصورت سیلنگ اور فلوری ایک خوبصورت یہاں پہ آپ کبٹ بھی ملے گی جی دو ویورز گراؤن فلور کا ریویو ہمارا کمپلیٹ ہوا گراؤن فلور پہ ہمیں مل رہے یہاں پہ دو بیٹ روپس اس کے ساتھ ہمیں اس کا مل رہا ہے کچن یو پی وی سی کی یہاں پہ ونڈوز مل رہی ہے دین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایک اوپن ایڈیا کچن بھی مل رہا ہے پہ 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 کی طرف مووو کرتے یہ اس گر کا فرس فلور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سا شینڈیلر ہینگ کر رہا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی سیلنگ کے اوپر آپ کو منیوملیسٹک ڈیزائن میں اس کی سیلنگ بھی مل رہی ہے فلورنگ کے اوپر دیکھیں یہاں پہ ملے گی گری نائٹ جی تو ہم فرس فلور پہ موجود ہیں یہ اس گر کا فرس فلور یہاں پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے اس کے فلور پلان کو سمجھتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ اس کے فرس بیڈروم ہے فرس فلور کا اور لیٹ سائٹ پہ باقی ریسیپشن ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں رائٹ سائٹ سے یہ اس گر کا خوبصورت سا روم سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کشنی بہترین سی کشنی کی گئی ہے اس کی فیچر وال کے اوپر آپ فلور نگ پہ ٹائلز دیکھ یہاں سے آپ کو باہر کا خوبصورت سا view ملتا ہے اب ہم اس کے اٹیچ واشروم کی فیچر کیا گیا یہ دیکھئے وینٹی وینٹی کے ساتھ میرر اور میرر کے ساتھ 3D میرر اور یہاں پہ دیکھئے اگین ایک جو خوبصورت چیز یہاں پہ جو کبرٹ خوبصورتی سے انہیں ڈیزائن کیا گیا اور سلائیڈنگ یہاں پہ رکھے گئے ہیں شاور آریا کے لیے اس کے ڈور یہاں سے جو ویو باہر کا نظر آتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرائیوٹین مابل کا یوز کیا گیا سنثیٹی گراس تاکہ اور یہاں پہ سیلپ کے اوپر آپ کو پر لی یہاں پہ وہ گری نائیٹ ملے گا یہاں سے ایک بڑا اچھا بیو آئے گا لیفٹ اینڈ رائیٹ ہاں پہ 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 رائیٹ کیا گیا یہاں پہ آپ کو یہاں پہ درائنگ روم خوبصورت سا فائر پلیس سامنے آپ میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کہ یہاں سے آپ بھار کا بہت نظر یہاں یہاں اٹیچ ساد اس کے open-air kitchen آپ دیکھئے ہائر یہاں پہ use کیا گیا ہے range ڈ اسی کمپنی کا آپ کو برنر گا اور گرین آئیٹ یہاں پہ بلے گی اس کے شیلوز دیکھئے 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 دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اٹینسل کیا گیا وہ بہت ہی امپورٹی قولٹی کی جی تو ہم آگے فردر مووو کرتے ہیں فرسٹ فلور پہ ہم ایک بیڈروم کا ریویو کر چکے ہیں گراؤن فلور پہ ہم دو کھر چکے ہیں یہ اس کا main reception یہ یہ پہ فرنڈ پہ بیڈروم ملے گا لیفٹ بیڈروم ملے گا رائٹ پہ یہاں پہ اور اس کا سٹرون ملے گا فرسٹ بیڈروم کی طرف مووو کرتے ہیں فرسٹ فلور پہ سیکنڈ بیڈروم خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا بیڈروم اس کی فیچر وال کے اوپر آپ دیکھیں اسے پلین رکھا گیا سائیڈ والز پہ آپ کو ملے گا وال ہنگنگ لائٹس اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں 3D یہاں پہ آپ کو وال پہ ملے گا اٹیچ واش روم دیکھتے ہیں اس گھر کا آٹیچ واش روم آپ کو کنسیل ٹائلنگ مل رہی ہے فلم فلوری تل سیلنگ یہاں پہ دیکھیں آپ کو 3D میررر ملے گے اگین سلائیڈنگ آپ کو یہاں پہ سیپریشن ملے گی فر دا شاور پرپس امپورٹ کوالیٹی کہ آپ کو کمبورٹ ملے گے یہ تو فرسٹ روم کا یہاں پہ ریویو کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے یہ ایک سپیس چھوڑی گی ہے فر دا ایکسٹر روم فر دا سٹور روم فسیلیٹی آپ اسے سٹور روم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اوف کرتے ہیں تھرڈ بیڈروم کی طرف یہاں پہ دیکھیں آپ کو کشننگ کے لیے خوبصورت سیئے یہاں پہ آپ کو کشننگ ملے گی ساتھ آپ فلورنگ پہ دیکھیں آپ کو ٹائل ملے گی اینڈ 3D والپے پر آپ کو ملے گا اگر آپ سیلنگ کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیومینیٹنگ لائٹس کے ساتھ اس کی سیلنگ کو ڈیزائن کیا گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میجر فیکٹر نظر آرہ ہے اس کو رائل کلاسیکل رکھ پہ رکھا گیا یہ اس کا ٹیچ واش روم خوبصورت ایریا فور دشاؤور ایریا مل رہا ہے اور پورے گھر کی اس روم میں اس واش روم میں بھی آپ کو مل رہا ہے خوبصورت سا کبڑ وارڈ وارڈ پپرز کے لیے جی تو میورز اس گھر کا ریویو کمپلیٹ ہوا اس گھر میں ٹوٹل فائی بیڈ روم ہے اس گھر میں فائی ہی یہ روم رکھا گیا ہے سرونٹ کورٹر رکھا گیا یہ چھوٹا سا سٹوروم اس کے ساتھ رکھا گیا یہ چھوٹا سا ایک سرونٹ کورٹر یہاں پہ آپ دیکھئے اٹیانچس کے ساتھ واش روم اگین یہ ہمارا ریویو کمپلیٹ ہوا جی ریویورز اس گھر ریویو کمپلیٹ ہوا اس گھر کی جو ڈیمانڈ مارکٹ میں کی جاری ہے وہ چار کروڑ ستر لاک کی جاری ہے فور کروڑ سیمیٹی لیکس اس گھر کے حوالے سے اگر آپ کی کیوں کیو ریویوری کو کوئیسے نے تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر و ڈسکرپشن میں نظر آنے لگے اجازت اللہ حافظ